بسم اللہ الرحمن الرحیم کارکن سے آپ وزیراعلا پنجاب کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں اور الحمدللہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک دیرینہ اسوسیشن ہے آپ کے صاحب تشریف فرمائے جناب میاں جعوید علی صاحب رہنمہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو بھی اسی قسم کے لوگ چاہیے ہیں جو روٹ لیول سے اٹھ کے جنہوں نے سیاست شروع کی اور اس کے بعد یہ منازل تیہ کرتے کرتے آج الحمدللہ میاں جعوید صاحب بھی اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ جدر واقعی سارے سیاسی کارکن آنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے سینئے تحریکار جناب نورولا صاحب بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے راجہ ریاض صاحب راجہ ریاض صاحب کوئی ٹریفک میں فس گیا ہے تو وہ بھی بریک کے بعد وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے چھوٹا سا میسیج سٹا پروگرام کے سٹارٹ پولیس ریفارم انیس سو باسٹ کا پولیس ایک چل رہا ہے پولیس ایک کے مطابق وہی پرانے دستور جو انگریز چھوڑ گیا تھا آج بھی ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں میرا اتفاق ہوا کسے بیرون ملک جانے کا میں نے ادھر کی پولیس سے پوچھا میں نے کہا آپ لوگ کس طرح ڈیل کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے انٹل ان انلس ہمارے پاس پروپر پروف نہ ہو ہماری طرح نہیں کہ پہلے پکڑ لو دھکڑ لو اس کے بعد اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈو نہیں وہ کہتے ہم جب تک ثبوت نہ مل جائے اس وقت تک نہیں کرتے اور اب جب ہمیں ثبوت مل بھی جاتا ہے تب بھی ہم انٹیگریٹی خراب نہیں ہونے دیتے اس انسان کی اس کی فیملی کی اس کو ہم کہتے ہیں یہ آپ کے اوپر الزام ہے آپ جا کے کوٹ کے اوپر اس کے اوپر آپ اپنے کیس کو فائٹ کر لیں یہ نہیں ہوتا کہ اس کے والدین کو اٹھا لیا جائے اس کے بہن بھائیوں کو اٹھا لیا جائے یا اس کے رشتہ داروں کو اٹھا لیا جائے بڑا کلیر کٹ ہے کہ آپ نے جو انسان غلطی کرتا ہے وہ ہی مجرم ہے اسی کو سزا دینی ہے دوسرے کو سزا نہیں دینی جیلوں کے اندر ہمارے کیا حالت ہے یہ تو میرے سے زیادہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں ہمیں پولیس ریفارمز کو چینج کرنا پڑے گا اگر ہم پولیس ریفارمز کو چینج نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ اسی طرح بگاڑ کا شکار رہے گا unlimited powers without any reason یہ نہیں چل پائے گا آج ہم جب اکیسویں صدی میں اکیسویں صدی کے تقاضے ہی ہیں ہر انسان چاہے وہ کسی بھی لیول پہ وہ عزت مانگتا ہے آپ اگر اس کو عزت دیں گے تو وہ بھی آگے چلے گا اگر آپ اسی طرح ان کی عزت نفس کو مجرور کرتے رہیں گے تو تب ہم آگے نہیں چل پائیں گے میں شروع کرتا ہوں رہنہ صاحب آپ سے سب سے پہلے رہنہ صاحب آپ کی ایک میٹنگ ہوئی اپوزیشن کی میٹنگ اور اس کے اندر پھر آپ لوگوں نے جب اپوزیشن کی میٹنگ کمپلیٹ کی ایک تو پیپلز پارٹی اس میں شامل نہیں ہوئی صرف خوشیر شاہ صاحب ٹیلی فون سے اس میں شریک ہوئے اس میں پھر آپ لوگوں نے آخر میں ایک الانمیاں دیا کہ ابھی ہم حکومت کو اور ٹائم دیں گے رہنہ صاحب کیا یہ مقمکہ ہے یا واقعی آپ چاہتے ہیں کہ بھی ایک آنمی اتنا متحمل نہیں ہے کہ ہم ایک دم چینج لے آئیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شیخ صاحب شکریہ دا کرتا ہوں اور ارد صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپوزیشن میں ہیں آپوزیشن کا کام ہے گورنمنٹ کے ایشوز پر ان کی اصلاح بھی کرنا اور تنقید برائے اصلاح کرنا اب کیونکہ جو آپوزیشن کا جائنٹ ہمارا پروگرام ہے ہے وہ قومی اسمبلی کا جلاس آ رہا ہے اور ہم نے قومی اسمبلی اور چار اسبائی اسمبلی میں جو بڑتی ہوں میں گئائی ہے اس پر ہم نے قرارتہ دے جمع کروا دی ہیں اور کروا رہے ہیں ایشو یہ ہے ہم کوئی آپوزیشن کو ٹاف ٹائم رگارڈنگ ان کی جو گورننس یا ان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چل جو ان کا رول ہے ہم اس میں رکاوٹ نہیں بن رہے ہم نہیں بنیں گے لیکن گزاری یہ ہے کہ اگر آپ فوٹیج دکال لیں گے خود عمران خان صاحب میں یہی کہنے لگا تھا وہ تو چھے ماہ بعد وہ کنڈینر کے اوپر سر 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 گزاری یہ ہے کہ چھے ماہ میں جب وہ ان کو خیبر پختونخواہ کی گورنمنٹ ملی تھی تو میاں نواشی صاحب خود چل کے ان کے گھر بلی گالا گئے خان صاحب کی خواہش کے مطابق بہت اچھا آہ ایک آہ رابطہ بھی رہا تلقات بھی رہے اور وہ گورنمنٹ خیبر پختونخواہ میں انہوں نے ٹیک اپ بھی کی جزاری یہ ہے خان صاحب بارہ آہ اگست دوزار چودہ کو آہ وہ آہ لونگ مارچ پہ نکلے پھر درنے یہ لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ ہم اپنا رول پلے کرتے رہے ہم نے نہ پچھلی گورنمنٹ کا رونا رویا رویا نہ اس سے پچھلی کا رویا رویا کیونکہ عوام کے ایشو جو ہیں جو قومی ایشوز ہیں ان کو ٹیک اپ کرنا ہے ہم نے آپوزیشن لیڈر میاں شباشی صاحب نے آوندہ فلور آف دی ہاؤس یہ کہا ہے کہ ایکانومی ایمرجنسی آپ لگائیں ہم آپ کے ساتھ ہوں آپ انڈیا کے آہ ایشو پر ہم گورنمنٹ افواج پاکستان کے ساتھ ہیں یہ دو میجر ایشوز ہیں جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں میں آج ایک بڑی سینئر ایک تقریب میں تھا تو وہاں پر یہ بات ہوئی کہ انڈیا ہمارا اضلی دشمن تھا اضلی دشمن ہے اس کے مقابلے میں پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے ہمارے کرنل حبیب کو وہ چھوڑتے نہیں ہم نے ان کے پائلٹ کو چالیس گھنٹوں کے اندر اندر بھیج دیا جس کو وہ تسلیم بھی نہیں کرتے اس میں کوئی دور آئے نہیں جو رولز ہیں جو قوانین ہیں اگر تو وہ پائلٹ صاحب اس میں آتے ہیں تو ضرور واپس کریں وہ تو حملہ کر رہے تھے لیکن وہ حملہ کر رہے تھے ان کے ہاتھ میں پسٹل تھا انہوں نے فائر بھی کیے جہاز بھی ان کا تھا اور جہاز بھی تھا اور وہ پاکستان پر حملہ آور تھا اس کو بھی سیڈ پر رکھتے ہوئے کل جو افواج پاکستان کے چار نوجوان شہید ہوئے اور درجل کے قریب زخمی ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی گورنمنٹ اور ان کے جو کرتاب ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ہم ان کے ساتھ پیار محبت کا یہ اچھی بات ہے ہم بھی اپنے گورنمنٹ میں چاہتے تھے کہ برابری کی سطح پر تیورٹا کریں میں نے کب کہا میں کہتا ہوں یہ اچھی بات ہے لیکن لیکن ہماری عوام ہمارا پوائنٹ ہوئی ہے کہ برابری کی سطح پر یہ تعلقات بڑھنے چاہیے ہونے چاہیے دیکھنا کرتار پورا راہ داری بڑی اچھی بات ہے لیکن وہ ون سائیڈ ہوئی ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں کشمیر پہ انہوں نے کسی مسلمان کو آنے کی جایت نہیں دی سر دیکھنا وہ ایک خاتون بزرگ اقراض کرتی ہے اس کو شہید کر دیتے ہیں ہمارے شاکر اللہ کو وہ جیل میں اور ایک دوسرے بھی پتھر مار مکہ شہید کرتے ہیں اور ہم ان سے پیار محبت کا وجہ رکھتے ہیں لیکن ان کو بھی ہمارے اس کو تسلیم کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ گورمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے بجائے اس کی کے وزراء آپس میں اندرونی جو ان کے انتشار ہے اس کی وجہ سے عوام کو اور عوامی ایشیوز سے ان کی جو نظر ہے وہ دور کرنے کی کوشش ہو تو میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے شہروں میں ایسا تو ہوتا ہے نہیں میں میں صرف عرض کر رہا ہوں ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے اب یہ خان صاحب نے دیکھنا ہے کہ وہ اپنی فیڈرل اور سبائی وزراء کی جو ٹیم میں انہوں نے خود الیکٹ کی ہیں یا ان کے سکرد ہوئی ہیں وہ ان سے کام کیسے لیتے ہیں لیکن میں یہ عرض پوری جو میں دری سے عرض کر رہا ہوں ہم نہ گورمنٹ گرانے کی بات کر رہے ہیں نہ ہم گورمنٹ کو کوئی خدا نہ خواستہ انٹرنیشنل یا قومی ایشیوز پر ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن جو منگائی کا طفان ہے اس پر ہم گورمنٹ کے ساتھ نہیں ہے آپ عوام کے ساتھ ہیں بلکل ٹھیک میاں جاوید صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں میاں صاحب آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ امنیسٹی سکیم چوری کو چھپانے کا ذریعہ ہے اپنی کرپشن کو چھپانے کا ذریعہ ہے جبکہ اسد عمر صاحب کل فرما رہے ہیں کہ حکومت امنیسٹی سکیم دینا چاہ رہی ہے اب اس بجڑ میں آپ امنیسٹی سکیم دیں گے لوگوں کو کہیں گے کہ آجو اپنے بلیک منی کو وائٹ کر لو آپ اپنی پروپٹی اگر چھپائی ہوئی ہے تو اس کو لے ہو مطلب یہ بالکل یہ ایک ڈیفرنٹ پولیسی ہے جو پولیسی آپ کی پہلے ہوا کرتی تھی از این اپوزیشن پھر دوسری چیز آپ لوگ اس وقت اپوزیشن میں کہتے تھے کہ جب بھی مہنگائی ہوتی ہے تو اس کا مطلب حکمران کرپٹ ہیں تو عوام نے وہ بھی تسلیم کر لیا آپ کو حکومت دے دی کہ چلیے آپ آکے کر لیں آج جو مہنگائی کا سلاب آیا ہے کیا وجہ آپ لوگ اس کے اوپر قابو نہیں کر پا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ نام شیخ سب سے پہلے تو آپ نے آہ پولیس کلچر کا ذکر کیا ہے اس حوالے سے بھی میں کچھ الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پولیس کلچر ایک تو بیفور پارٹیشن انگریزوں نے بنایا انگریز بارال دے گئی یہاں پر اس کے بعد اس کا حال خراب بتر بترین اور کرپٹ اپنا یہ پولیس کلچر ماں پہ کس نے کیا یہ کون تھے حکمران جنہوں نے ان کو سب کو اپنا آلیکار بنایا اور ان کی ہدایت پر یہ ہر جگہ ہر ملے بھرہلے پر ہر موقع پر عوام پر بھی یہ نازل ہوتے رہے سیاست دانوں پر بھی یہ نازل ہوتے رہے میاں صاحب آپ نے اس کو ٹھیک کرنا تھا نا وہ تو چلے گئے صاحب کا حکمرانہ نے پوری پوری سیاست جو ہے اپنی یہ یہ پولیس کلچر کے ذریعے ہی کی ہے یہ گوالمنٹی جو ہے یہاں سے آج اسپیکٹر بھی نکلے ہوئے ہیں اسپی بنے ہوئے ہیں اور وہ آج بھی گوالمنٹ آف پاکستان طریقہ انصاف کے لیے بہت بڑی ہرڈل بنے ہوئے ہیں ہاں کوئی ایسا موقع نہیں جانا چاہتے جانا دیتے کہ کسی طرح بھی اس گوالمنٹ کو جو ہے اس طرح اب نکام کیا جائے لیکن انشاءاللہ اس میں اگر آپ تھوڑا سا نظر درالے کے پی کے کی طرف اور وہاں پولیس اصلاحات کی طرف اللہ کے فضل سے وہاں اصلاحات کی روشنی میں ہی اصلاحات کی وجہ سے ہی پاکستان طریقہ انصاف کو تو تھرڈ مجارٹی ملی ہے اور انشاءاللہ پرارٹیز ہیں یہاں پر اب پرارٹیز کچھ اور ہیں جن کو ہم ٹھیک کریں گے اس کے بعد باری پولیس کلچر کی بھی آنی ہے باری جو ہے ان کو پروپر طریقے سے ایک پرفیشنل انٹرنیشنل جس طرح کی پولیس ہے وہ بھی اس کو بنانا ہے وہ انشاءاللہ طرح اس کو ہم اب بنائیں گے میں گفتگوہ نوراللہ کو بھی شامل کرتا ہوں نوراللہ جس طرح ابھی میاں صاحب نے کہا ہے میاں جعوید صاحب نے کہ پولیس کے اندر ریفارمز کے پی کے اندر یہ لے کے آئے ہیں ابھی آپ کیا کہیں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اتھارٹی رکھتے ہیں یا بلکل ہی وہ بھی پولیس کی طرح ہی ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو پولیس ریفارمز کے حوالے سے جب یہ سابق حکمرانوں کی بات کرتے ہیں تو یقیناً خرابییں ہر دور میں رہی ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ جو نئی حکومت ایک انقلابی حکومت اور نیا پاکستان کے جو خواب دکھا کر آئی تھی اس میں یہ ریفارمز کو کرنی پا ہے بلکل آزم سواتی صاحب کے کیس میں جو آئی جی اسلامباد کے ساتھ واقع ہوا آزم سواتی ریزائن کر کے بھی آئی سینٹ میں بیٹھے ہیں جی لیکن وہ آئی جی کا تو کوئی قصور نہیں تھا جس کو انہی کی حکومت نے فارغ کیا ڈی پی اور پاکستان کے ساتھ جو واقع ہوا اور اسی طرح لاہور میں ایک صوبائی وزیر کے پیٹے کا مبینہ ملوث ہونے کے واقع کی وجہ سے جس طرح پولیس ابسران کے تبادلے ہوئے یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ حکومت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے حکومت کے طریقہ واردات میں یا حکومت کے کام کرنے کے طریقے میں پولیس کے حوالے سے یا پولیس کو استعمال کرنے کے لیے ویسے ہی استعمال کیا جا رہا ہے جیسے اس سے پہلے کیا جاتا تھا اور جہاں تک وزیر اللہ صاحب کا تعلق ہے ان سے پہلے آپ تذیر کر لیں ان کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں جی اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے وزیر اللہ صاحب کے بارے میں پچھلے نو کچھ افواہیں گردش کرتی رہی ہیں کہ شاید ان کے اختیارات سلب کر لیا گئے ہیں تو اس حوالے سے ایک نوٹفکیشن جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا تھا وہ تو یہ بتا رہا تھا کہ ان کے جو معاونیں خصوصی ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب ان کو کچھ محکموں کے لیے انسپیکشن کے لیے بلکہ تمام محکموں میں وہ جا سکتے ہیں اور ان کے انسپیکشن کر سکتے ہیں لیکن ایسے کچھ خبریں اور ایسے واقعات موجود ہیں کہ وزیر اللہ صاحب صرف فوٹوگرافی کے لیے ایک تصویری فوٹوگرافی سیشن کے لیے موجود ہوتے ہیں وہ کام بہت سے دوسرے لوگ کر رہے ہیں لیکن جو میری اطلاع اس میں مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ وزیر اللہ نے ہی شہباز گل صاحب کا نوٹفکیشن نکالا ہے اور انہوں نے ہی ان کو ڈیزگنیٹ کیا کہ آپ یہ یہ کام کریں اسائنمنٹ کریں تو ان کے اختیارت ختم نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اپنی ٹیم کے ایک میمبر کو یہ کہا ہے کہ آپ اس کام کی ڈیوٹی سر انجام دیں یہ تو اگر اجازت مجھے دے تو ایک منٹ کے لیے میں ایک یاد ہاں اگر آدھے منٹ کے لیے یہاں تو بغیدہ پراپر جو سی ایم پنجاب ہیں انہوں نے نوٹفکیشن کیا ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اپنا جو انسپیکشن وہ بھی دو تین محکموں کی رہنے کا ہے باقی گر ہی کا دیکھیں گے اگر آپ پاس میں چلیئے ہیں انیس سو نوے میں چلے جائیں تو آپ کو میں یاد دلاتا ہوں غلام حیدروائن مرہوم صاحب وزیر اللہ تھے لیکن وہاں پر بھرکہ پہن کر شہباز شریف صاحب جو ہے تمام ایکٹ کرتے تھے تمام معاملات دیکھتے تھے ٹرانسور پوسٹنگ جو بھی تمام کام ہوتے تھے وہ بہائیڈ دا سین جناب اپنا شہباز شریف صاحب ہی کرتے تھے جناس آری جی میاں صاحب نے بہت اچھی مثال دی ہے غلام حیدروائن صاحب کی اور میاں صاحب بلکل صحیح فرمارے بلکل ویسے ہی حالات آج بھی ہیں صرف یہ ہوا ہے کہ برکہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ لوگ ویسے ہی کام کر رہے ہیں وزیراعلا کے بہا پر بلکہ بہت سے وزیراعلا پنجاب میں تو موجود ہیں جس کا مطلب ترقی ہو رہی ہے نا کافی لوگ کام کر رہے ہیں جی ترقی ہو رہی ہے ایک گاڑی کے اگر پانچ چھے ڈرائیور بٹھا دیے جائیں ساتھ ساتھ تو گاڑی کتنا اچھا چلے گی آپ کو بہت اچھی طرح انداز ہے وہ مختلف کے جگہوں پر ٹکرے مارتی رہے گی اور جو کل ایک جہاز کے حوالے سے ہی بات ہوئی کہ ایک صاحب نے جہاز بنایا اس کے بارے میں وزیراعلا کے معاملے خصوصی نے میسج دیا ہے کہ وہ ٹرینڈ نہیں تھے اور اس کے باوجود وہ جہاز اڑانے کی کوشش کر رہے تھے اس لیے انہیں گرفتار کر لیا گیا نہیں ان کی جرت کے حصے ہوئی بنانے کی جو ایک صاحب جو ایک کام آدمی جہاز بناتا ہے اور وہ ٹرینڈ نہیں ہے اس کو تو آپ گرفتار کر لیتے ہیں لیکن جو لوگ ٹرینڈ نہیں ہیں انہیں پورا ملک چلانے کے لیے آپ نے دے دیا ہو اور میں بھی شہاد کو ایوارڈ دے دیتے ہیں اور اسی طرح ایمنسٹی سکیم کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تھی میں ایمنسٹی پہ بات میں آتا ہوں پہلے میں رانہ صاحب کی طرف آوں گا رانہ صاحب بڑا سپیسفک کوئسٹن ایک آپ لوگوں نے روڈ بنائی تھی یہ سپیسفک لاہور کے حوالے سے ہے جو کہ سیدھا جا کے کالا شاہ کاکو نکلنی تھی جس سے آپ کے راوی کے اوپر لوڈ ختم ہو جانا تھا وہ روڈ کا بریج بھی بن چکا ہے کارپیٹنگ بھی ہو چکی ہے صرف ایک دو کلومیٹر کا آگے جا کے پیس رہ گیا ہے کیا یہ پیس کمپلیٹ کرنا کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ تھا کہ آج عوام اس کی وجہ سے دو دو گھنٹے پھسی رہتی ہے ٹریفک میں شیخ صاحب گزاری یہ ہے میرے لیے میاں صاحب بڑے قابل احترام ہیں کیونکہ جب انہوں نے جو بات کی ہاں میں اور میاں صاحب اکٹھے یا مسلم نون کے ورکر تھے گزاری یہ ہے کہ دو ہزار آٹھ میں جب ہمیں گورنمنٹ ملی تھی یہ آپ کا ملتان روڈ والا اوور ایڈ آپ کا سگیاں پل والا بریج اور اس کے بعد راوی روڈ والا یہ ایسے چوک ہوتے تھے کہ دو دو تین تر گھنٹے لگتے تھے پھر الحمدللہ یہ بریج بنے مہینوں میں نہیں ہفتوں میں بنے شوکت خانم اللہ بھی اسی طرح سر سر گزارے یہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو کچھ چھ ماہ یا آٹھ ماہ پہلے ہم نے راوی روڈ شادرے والا ایک ایکسٹرا جو بریج ہے وہ ساتھ بنایا تھا جہاں سے اب لوگ گزر رہے ہیں جو آپ نے بات کی وہ ایک میں سمجھتا ہوں قومی منصوبہ ہے کہ جب لوگ پنجاب پورے سے آتے ہیں رنگ روڈ اور بلخصوص لاہور ائرپورٹ پر جانے کے لیے تو ہم نے رنگ روڈ بھی ایک بہت اچھا منصوبہ اس کے ساتھ ہم نے ڈائریکٹ جو جی ٹی روڈ گجنا والا سیال کوٹ اور منڈی بھاوز وہ روڈ بنانے کے لیے ہم نے یہ منصوبہ بنایا تھا میں سمجھتا ہوں وہ منصوبہ مسلمی نون کا نہیں تھا بلکہ وہ پنجاب گورنمنٹ کا منصوبہ تھا فیڈل گورنمنٹ انڈوز کیا تھا اور لاہور پنجاب کا در خلافہ ہے مجودہ گورنمنٹ سے میں اگزارش کروں گا کہ اس منصوبے کو جو مزید آنگوئنگ سکیم ہے قانون کے مطابق اس کو مکمل ہونا چاہیے قومی خزانے سے پیسے لگے ہوئے ہیں خزانہ خاصتہ جو کام ہوا ہے اس پر اگر کوئی انکواری یا انسپیکشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے حق ہے وہ ضرور کریں آپ نے بات کی شباز گیل صاحب کی ہمارے بڑے لئے بڑے قابل احترام ہیں کیونکہ میں خود سپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم رہا ہوں سپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم جو ہے وہ کیبنڈ میمبر ہوتا ہے ایکول ٹو منسٹر لیکن اس کے پاس اختیار نہیں ہے فائل یا سمری پر دسکت کرنے سپیشل اسسٹنٹ اور اڈوائزر جو ہیں وہ فائل پر دسکت نہیں کر سکتے فائل پر دسکت کر سکتا ہے منسٹر یا جو اسمبلی کے اندر کوئیسٹن آ رہا ہوتا ہے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے منسٹر یا پارلیمنی سیکٹری اڈوائزر یا سپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم نہیں دے سکتے پھر میں عرض کروں گا کہ منسٹر کے ہوتے ہوئے جب تمام منسٹر مجود ہیں تو ایک اڈوائزر کو ایک سپیشل اسسٹنٹ کو کا نوٹیوکیشن ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھ سے بھلاتر ہے چیز منسٹر صاحب کے ہوتے ہوئے جب خود خان صاحب جب آتے ہیں دو ہفتے یا ایک ہفتے یا تین ہفتے کے بعد تقریبا سات میٹرز آن ریکارڈ پرائم منسٹر صاحب جائے وہ پنجاب کیبنٹ کی لے چکے ہیں ان کی چیر وہ کر چکے ہیں اور پھر وزراء کے ہوتے ہوئے اڈوائزر کا یہ اختیارات دینا سمجھ سے بالاتر ہے کیونکہ جب خود چیز منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں ابھی ٹریننگ لے رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دہاتی ایک نوجوان کو جہاز کی پرمیشن نہ لینے پر انٹرین ہونے پر ہم اس کو گرفتار تو کرتے ہیں لیکن بارہ کروڑ عوام کا جو چیز منسٹر ہے وہ ہمارا بھائی ہے ہمارے ساتھ وہ ہمارا پچھلی الیکشن کا ٹکٹ ہولڈر تھا لیکن وہ خود کہتا ہے جب آئی جی سے ہینرشیک کر رہے تھے اس کے بعد انہوں نے خود فرمایا تھا کہ میں ابھی اندر ٹریننگ ہوں تو میں کہتا ہوں وہ ٹریننگ ضرور لیں لیکن اتنی دیر جو ٹرین لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں دو ہزار دو کی کابلی کی کیبنٹ کے میمبر بھی تھے اس وقت بھی گورنمنٹ میں تھے آج بھی ہیں ان کو زیادہ ٹریننگ کر لیں لیکن اس کا خمیازہ عوام کو نہیں بخشنا چاہیے ان کا خمیازہ عوام کو نہیں بخشنا چاہیے جو جو شخص وزیرالہ کی امیدوار بنتا ہے پنجاب میں اس کے خلاف نیب کے کیسز شروع ہو جاتے ہیں اور وہ مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں جو ران صاحب کہہ رہے ہیں اس کی کوئی وجہ ہے جو دارٹ صاحب نے بات کی میں اس کے بعد میں ڈوس تھا میاں صاحب آپ کی طرح آتا ہوں میاں صاحب یہ لوگ بڑی کرپشن کیا کرتے تھے اس میں تو کوئی شک نہیں آپ لوگوں نے ہمیں بڑا بتایا تھا کہ یہ کرپشن کرتے ہیں موٹر وے بنانے پہ رنگ روڈ بنانے میں میٹرو بنانے پہ یہ پشاور کی کب تک بن جائے گی میٹرو جو کرپشن فری ہے انشاءاللہ دا انڈر وے ہے اصل میں بات کوئی ڈیڑھ دے دی کوئی دو سال تین سال نہیں دو سال دو سالوں کی بات نہیں ہے شیخ صاحب یہ مہینوں کی بات ہے دراصل بات اصل مسئلہ یہ ہے کہ سابقا حکومت نے جس طرح یہاں پر ملک کو لوٹا کھزوٹا اور پھٹے سر آج آپ کی حکومت ہے سر آج آپ کی حکومت ہے تیس ہزار آپ نے ان کے اوپر کتنے ریفنس گئے گئے ہیں تیس ہزار عرب جا کرزہ چھوڑ گئے ہیں ہمارے لیے سر کی رفتار کریں پیسے لیروہیں اور اس کے بعد یہاں پر سب سے پہلے جو پڑا کرزے لیے ہوئے ہیں ان کی اقصاد دینے کے لیے آنکھ بند کرتے ہیں کھولتے ہیں تو مہینہ آجاتا ہے کوارٹرلی آجاتا ہے اسماعیل کا آجاتا ہے ہم تو اس میں بری طرح پھسے ہوئے ہیں لیکن ستر سال کے بعد پاکستان کو قائداد محمد علی جناب مرہوم کے بعد کپتان عمران خواہ کی صورت میں ایک ایسی لیڈرشپ مل گئی ہے انشاءاللہ شیخ نام صاحب آپ بھی یہی ہے میں بھی یہی ہوں وقت دیں پانچ سال کارسہ میں دیں لوگوں نے چونتی سال لیے ہیں کسی نے پندرہ سال لیے ہیں کسی نے بارہ سال لیے ہیں ہمیں غزارہ پانچ سال کے لیے جو ہے وہ دیں انشاءاللہ طلب آپ کو یہاں پر ہر چیز جو ہے ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی اور سولیات جو ہے وہ بنیادی حق ہے جو ہر ایک انسان کا پوری دنیا میں وہ مہیا کی جائیں گی ان کی دلیز پر لیکن صرف اس وقت یہ ہے ایک گھر ہے اس پر کرزہ اتنا چڑھا ہوا ہے اس کے اب وہ دیوار مرمت کرے گا یا کرزہ اتارے گا اس کی چھاتر ڈالے گا یا کرزہ اتارے گا وہ اس میں وہ فلیش لگائے گا یا کرزہ اتارے گا پہلے اس کا کرزہ اتارنا ہوگا اس کے بعد پھر آگے عزینوں رائش آگے دوسرے وہ کام کرے گا تو اس لئے خدا بھی تو چھے ماہ ہوئے اور چھے ماہ میں چھے ماہ میں جتنا ست کرخت پاکستان پر وقت آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کسی اور لیڈر پر آتا جبکہ ایک دبعہ نواز شریف پر وقت آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا جی یہ ہمارا اور اندوستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا کلچر ایک ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک ہے مجھے بریک لینا ہے صرف چلتے چلتے نورولا ایک کوئی کانسر دے دیجئے گا جو آپ بتانا چاہ رہے تھے مجھے کہ امنیسٹری سکیم کا امنیسٹری سکیم کے بارے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہمیشہ شدید تنقید کرتی رہی ہے کہ یہ کالے دھن کو چھپانے کے لیے اور حکمرانوں کے کرپشن کو چھپانے کا ایک طریقہ ہے یا عمرہ کی کرپشن کو چھپانے کا ایک طریقہ ہے لیکن اب وہ امنیسٹری سکیم لانچ کرنے جا رہے ہیں اصل میں تو یہ پالیسی ہی کا حصہ ہے چلے کوئی سیکھ رہے تو بہتری ہے مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ویرز ویل بی رائٹ بیک افتر ایک شورٹ بریک موسیقی